بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم اسلام کو عید مبارک ہو آج عید کے موقع پارج جو ہم نے الحمدللہ بہت بڑے ایک اجتماع سے عید کے اجتماع سے بیان کرتے ہوئے جو بیان کیا اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہماری سب کی بھی توجہ ادھر ہو جائے دیکھیں ہم نے رمضان کریم گدارا رمضان کریم میں بہت کچھ ہم نے سیکھا بہت کچھ پایا اللہ جللہ شانوں کا قرب پایا تقویٰ تحارت اور عامال بہت سری چیزیں ہم نے جو ہے وہ حاصل کی اس میں رمضان شیع میں جو ایک بہت بڑی حقیقت کھل کر سامنے آئی اگر میں یوں کہوں کہ یہ رمضان کریم ہمارے لیے ایک آئینہ ہے کس چیز کا آئینہ ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت سارے ایسی برائیاں اور ایسی کمیاں اپنے اندر محسوس کرتے ہوئے ان کا اعتراف کرتے ہوئے اور ان کو دور نہیں کر پاتے اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ جھوٹ گناہ ہے میں جانتا ہوں کہ والدین کی نافرمانی جو ہے وہ گناہ ہے مگر کیا کروں مجھے تیش آ جاتا ہے میں مجھ سے پھر ان کا دل دکھایا جاتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ موبائل پر جو ہے وہ غلط چیٹ نہیں کرنی کوئی فوش چیزیں نہیں دیکھنی مگر کیا کریں کہ ہماری انگلی رکتی نہیں ہے کہ کیا کروں مجھ سے رہانی جاتا اور ایسی بے شمار چیزیں میں جانتا ہوں کہ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے مگر پھر نماز رہ جاتی ہے مجھ سے پڑی نہیں جاتی یعنی بہت سارے کام جو ہ ہم نہیں چھوڑتے بہانہ یہ بناتے کہ مجھ سے مجھ سے رہا نہیں جاتا میں کرنی پاتا میرا کنٹرول نہیں ہے اور بہت ساری چیزیں ہم نے کرنی ہوتی ہیں جو ہم نہیں کرتے اور یہ کہہ کے جو ہے وہ ہم ایک بہانہ بنا لیتے ہیں کہ صاحب کیا کروں میں مجھے پتہ ہے کہ نماز پنجگانہ پڑھنا لازمی ہے مجھے پتہ ہے کہ جمعہ پڑھنا لازمی ہے مگر مجھ سے جو ہے وہ یہ سستی ہو جاتی ہے دیکھئے رمدان شیف نے ہمیں اس حقیقت کو ہمارے سامنے واضح کر دیا ہے کہ اے انسان تجھے اللہ تعالی نے قوت ارادی دی ہے ویل پاو دی ہے اور تمہیں یہ صلاحیت دی ہے کہ تم اگر کرنا چاہو تو بہت کچھ کر سکتے ہو اور چھوڑنا چاہو تو تم وہ کام جو نیکی کے کام ہیں عام حالات میں وہ بھی چھوڑ دیتے ہو اب زمزم پینا جو وہ نیکی کا کام ہے حلال پانی ہے مگر آپ رمدان شیف میں چھوڑ دیتے ہیں آپ رمدان شیف میں ازواجی تعلقات کو دور کر دیتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں گھر کے اندر حلال کی کمائی سے کمائی ہوا ہے مشروبات ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں ماکولات ہیں مگر نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں تک واش روم میں جا کر جب وضو کرتے ہیں تو اس وقت بھی کوئی نہیں دیکھنے والا ہوتا آپ کلی بھی کرنے کے لیے موں میں پانی ڈالتے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ ایک کترہ بھی اندر نہ جائیں یہ پابندی کیوں لگاتے ہیں ایک تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کی اس دیکھنے کی وجہ سے میں نے اپنے اوپر یہ پابندی لگانی ہے تو جب آپ نے ارادہ کر لیا تو اللہ تعالی نے آپ کو قوت جو ارادی دی ہے تو آپ نے اس کے ذریعے بہت ساری برائیوں سے آپ نے آپ کو بچا لیا اور بہت ساری نیکیاں کر لیں یعنی جن سے فجر کے وقت نہیں اٹھا جاتا تھا ماشاءاللہ وہ رات کو ترابی پڑھ کے گیارہ بجے بارہ بجے سو کر بڑے آرام سے تین بجے ساڑھے تین بجے اڑھائی بجے سہری ٹائم اٹھ رہے ہیں اس مہینے کی اس پریکٹرس سے پتا چلا کہ بہت سارے کام ہم کرنا چاہیں تو اپنی ویل پاو سے اور اپنی قوت ارادی سے ہم کر سکتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں بدنگاہی ہے جھوٹ ہے غیبت ہے اور بہت ساری سستیاں ہیں کمدوریاں ہیں ہم نے ان کو کنٹرول کرنا ہے اور ان کو چھوڑنا ہے ہم نے چھوڑ کے دیکھ لیں لہذا اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ صاحب مجھ سے نہیں ہوتا تو رمضان شریف نے ہمیں بتا دیا کہ بھئی تو جھوٹ کہتا ہے یہ سو فی سے جھوٹ ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا رمضان شریف میں تیس دن ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے اپنے کو برائی سے بچایا ہے نیکی کی ہے نماز پنجگانہ پڑی ہے ترابی پڑی ہے قرآن پڑا ہے روزہ رکھا ہے چودہ گھنٹے تک گرمیوں کے موسم میں بھوکے پیاسے رہے ہیں گویا آپ کے اندر اللہ تعالی نے یہ طاقت رکھی ہے تو رمضان کے بعد بھی اگر آپ بہت سری برائیوں اور کمیوں اور کمزوریوں کو دور کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں صرف یہ سوچنا ہے کہ ہاں اللہ نے مجھے یہ طاقت دیا ہے قوت ارادی پیدا کرنا ہے نیت کرنی ہے اور بہت سری نیکیاں اور نیکا عمال آپ کرنا چاہیں تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا اللہ جللہ شانو نے ہمیں جنت کا راستہ بھی دکھا دیا ہے جہانم کا راستہ بھی دکھا دیا ہے اور اس انسان کو اللہ تعالی نے عظم ارادہ اور قوت ارادی دے دی ہے اور اسے اختیار دے دیا ہے کہ اب یہ رائٹ جائے یا لیفٹ جائے اب آپ کی مرضی ہے رمضان میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آپ رائٹ چل سکتے ہیں آپ جنت کے راستے پر چل سکتے ہیں آپ نیکیوں پر غامزن ہو سکتے ہیں آپ برائیوں پر کنٹرول کر سکتے ہیں اب اگر نہیں کرتے تو آپ تقدیر پر نہیں ڈال سکتے آپ کسی اور پر نہیں ڈال سکتے آپ شیطان پر بھی نہیں یہ لگا سکتے اللہ تعالی نے یہاں تک ہے کہ رمضان شیف پر آپ کو شیطان پر حاوی کر دیا ہے اور اب تقوی حاصل کیا ہے میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ بقیہ کے جو گیارہ مہین ہیں اس میں جو جو تربیت پائی ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس تربیت کو اپنے اخلاق کا اپنی سیرت کا اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور نیکی کی راب پر استقامت اختیار کریں اللہ جللہ شان ورشاہ دے گرامی فرماتا ہے جو لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں اللہ تعالی ایسے لوگوں پر رحمت کے فرشتے نازل کرتے ہیں اور ممیعہ محمد فرماتے ہیں کہ پریہ استا جان یہ جستا توڑ چڑے لہذا اب اللہ سے یاری لگائی ہے قرآن سے لو لگایا ہے نبی علیہ السلام کی محبت کو دل میں بسایا ہے تو اب اس سلسلے کو جاری رکھیں ساری رکھیں کہ خواتین جو ہیں روزے کے ساتھ کچن کے اندر کام کرتی ہیں کتنی خوشبویں اٹھ رہی ہوتی ہیں بچوں کے لیے یا بیماروں کے لیے وہ ہنڈیا بنا رہی ہوتی ہیں پورے گھر کے اندر کھانے کی ایک محک ہوتی ہے سمیل ماشاءاللہ خوشبو ہوتی ہے مگر وہ چکتی رکھ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ عورتیں بھی انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی یہ طاقت دی ہے کہ سب سامنے کھانا ہے پینا ہے خوشبویں ہیں مگر چکتی رکھ نہیں تو پھر باقی کے سال کے مہینے بھی میں شابش دیتا ہوں ایسے عورتوں کو ماشاءاللہ انہوں نے ان کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بہارے ہیں اور وہ بیٹیاں ہیں وہ بہنیں ہیں وہ بیویاں ہیں جن کی وجہ سے ہماری سہری افطاری بہت اچھی میں نے شابش بھی دیتا ہوں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ساتھ دعوت بھی دیتا ہوں کہ آپ نے آئندہ بھی نیکیوں پر نہ صرف خود غامزن رہنا ہے اپنے گھر کے ماحول کو اسی طرح دینی روحانی اور اسلامی بنا کے رکھیں